اب یہ جو افریت ہے اس کے بارے میں بھی بہت سی باتیں مشہور ہیں یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے شیخ رکیہ کر رہے ہوتے ہیں ایک بڑے مشہور شیخ ہے ابو رکیہ ان کا یہ کنیت ہے ابو رکیہ ان کی یہ ویڈیوز دیکھیں تو وہ ایک عورت میں جن نکالتے ہیں جن حاضر ہو جاتا ہے ظاہر ہے کچھ صورتیں پڑھتے ہیں جن جو ہے حاضری دے دیتا ہے تو وہ اس سے پوچھتے ہیں تو کون ہے وہ کہتا ہے کہ میں افریت قبیلے سے ہوں تو انہوں نے کہا کہ تم کہا تھے اس نے کہا کہ میں انڈیا میں ایک دربار پہ تھا تو وہ بڑا حران ہوتے کہتے ہیں تو دربار پہ کیا کر رہا تھا اس نے کہا کہ اصل میں ہمارا جو خدا ہے نا اور پھر وہ اپنے خدا کی نا بہت زیادہ تعریفیں کرنے لگتا ہے جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی بہت تعریف اور حمد بیان کرتے ہیں وہ اس طرح نا اس کی تعریفیں بیان کرنے لگتا ہے تو وہ اصل میں ابلیس کی بات کر رہا تھا کہ ہمارا خدا جو ہے وہ ابلیس کی بات کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ اصل میں ہمارا جو خدا ہے نا وہ ہماری ڈیوٹیاں سائن کرتا ہے ہماری ڈیوٹیز لگاتا ہے کہ فلانے مندر پہ تم چلے جاؤ فلانے مندر پہ تم چلے جاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ تم ڈیوٹیاں کیوں لگاتا ہے وہ تمہاری تم وہاں پہ کیا کرتے ہو تو اس نے کہا کہ ہم لوگوں کو بے وقوق بناتے ہیں لوگ آتے ہیں پھل لے کر آتے ہیں دودھ لے کر آتے ہیں پھل ہم ہی کھاتے ہیں دودھ بھی ہم پیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بدھ کر رہا ہے اور وہ اس کو معجزہ سمجھتے ہیں اور پھر وہ دعائیں مانگتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں بغیرہ بغیرہ تو یہ ساری سائنس ہے اور قرآن میں یہ چیز موجود ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ ابلیس اور اس کی اولاد کی پوجہ مت کرنا اس کی عبادت ما کرنا یہ سورہ یاسین کی آئر ہے تو واقعی لوگوں سے اپنی عبادت کرواتے ہیں جیسے کہ اس ویڈیو میں اس نے بتایا کہ ہم مندر پہ ہوتے ہیں اور وہاں پہ ہماری ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں کہ لوگوں کو بے وقوف بناو اور ان کو اتنا بھی اختیار ہوتا ہے کہ کبھی کبھی یہ لوگوں کا کچھ کام کر بھی دیتے ہیں مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک اب میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے کہ میں ایک صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا انہوں نے کہا کہ میرا ایک جاننے والا تھا تم جو ہے وہ نہیں مانتے نا قبروں کو اور تم قبروں پہ نہیں جاتے اور تم جو ہے حاضری نہیں دیتے میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہم بزرگوں کی بڑی عزت کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے ان سے مانگنا شرک ہے انہوں نے کہا نہیں میں تمہیں بتاتا ہوں ہمارے محلے میں ایک لڑکا تھا اس کو جو ہے نا وہ مرگی کے دورے پڑھتے تھے سکزوفرینک تھا تو اس کو مرگی کے دورے ایسے پڑھتے تھے کہ وہ بیٹھے بیٹھے کامپنے لگ جاتا تھا اور پاگل ہو جاتا تھا اور باولا تھا اور مو سے تھوک نکلتی تھی جھاگ نکلتی تھی تو ڈاکٹر نے جواب دے دیا تو ایک پیر صاحب نے کہا کہ آپ اس کو نہ فلانی قبر پہ لے جائیں اور وہاں لے جا کے نہ یہ جھاڑو دیں بابا جی کی قبر پہ اور صفائی کریں اور وہاں جا کے دعا مانگیں تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا تو انہوں نے کہا تم مانتے نہیں وہ وہاں پہ گیا اس نے جھاڑو دی اس نے دعا کی وہ ٹھیک ہو گیا تو میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ قبروں پہ جانا چاہیے اور وہاں پہ جا کے دعا بھی کرنی چاہیے میں نے کہا نہیں اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس بچے پہ جن تھا شیطان تھا جب اس نے دیکھا کہ ان کا ایمان پختہ ہو رہا ہے یہاں پہ آنے سے تو وہ نکل گیا اور آپ کا ایمان پختہ ہو گیا ایسی بات ہے میں آپ کو ایک اور دلیل دیتا ہوں دیکھیں نصارہ جو ہیں کرسچن جو ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کسی ڈاکیمنٹری میں کہ وہ بھی تو جن نکالتے ہیں جنہیں ایکزورسسٹ کہتے ہیں جو کرسچن پریسٹ ہیں وہ بھی تو جنات نکالتے ہیں تو وہ جب جن کو کہتا ہے کہ عیسیٰ کے نام پہ عیسیٰ مسیح کے نام پہ اور مریم جو ہے ان کے نام پہ علیہ السلام ان کے نام پہ نکل جا یعنی وہ خدا مانتے ہیں عیسیٰ کو اور مریم علیہ السلام تو وہ واقعی نکل جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خدا ہیں کیا اس کا یہ مطلب ہے مریم علیہ السلام جو ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ وہ خدا ہیں نہیں بلکہ جب شیطان دیکھتا ہے کہ اس کا شرک پختہ ہو رہا ہے اس کا کام ہی کیا ہے اس کا کام ہی ہے کہ انسان سے شرک کروانا جب وہ دیکھتا ہے کہ شرک پختہ ہو رہا ہے تو وہ نکل جاتا ہے تاکہ مزید ان کا ایمان جو ہے وہ پختہ ہو جائے تو اتنے خطرناک حد تک یہ جاتے ہیں اور اس اس طرح سے لوگوں کے عقائد خراب کرتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے بہرحال یہ جو افریت ہے اس کے بارے میں میں بتا دیا آپ کو کہ یہ بہت ہی پاورفل ہے اور اس کی عمر بھی بہت بڑی بڑی ہوتی ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک جن آیا تھا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ کہا کہ آپ کے بھائی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اب بھائی سمراتی حضرت سلیمان یعنی اس دور کا جن اس نے آکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامی پیش کی اس کے علاوہ ایک جن کی قسم جو بیان ہوئی ہے وہ ہے الغول الغول کون ہے اس کی شکل کچھ اس طرح سے بیان ہوئی ہے کچھ لوگوں نے عربیوں نے قبرستان میں اس طرح کے شکل کے جنات دیکھے اور ان کو ہڈیاں کھاتے ہوئے دیکھا اب یہ حدیث سے نہیں ہے ویسے لیکن اس پہ اسلاف کے کول بھی ملتے ہیں میں نے جو ریسرچ کی ہے اور اریبین ٹیلز ایک بہت مشہور افثانہ ہے جو کہ حرون رشید خلیفہ تھے ان کے دور میں لکھا گیا اس میں اس کریکٹر کا بڑا ذکر ہے آج کل یہ گیم ایک کیسلوینیا پی ایس وور پہ پی ایس ٹو پہ اس میں یہ کریکٹر ہے پورا الغول یا ویکی پیڈیا پہ جا کے سرچ کریں یعنی انہوں نے بھی وہی سے یہ شکل لی ہے تو یہ بھی ایک قسم کا جن ہے اور جس کو دیکھا گیا اور جس کو دیکھا گیا